ہیلو اور ہیلو بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنے FSE کی روٹین بتا دیں اپنا FSE کا ٹائم ٹیبل اور سکیجول بتا دیں بھائی بتا رہے ہیں سن لو اب سارے کے سارے جس جس کو ٹائم ٹیبل چاہیے جس جس کو روٹین چاہیے میری سن لو دیکھو بھائی ٹائم ٹیبل اور روٹین سکیجول کے بارے میں میں آپ کو ایک سب سے ایمپورٹنٹ بات پہلے ہی بتا دوں جتنی بھی باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں یہ ساری میری اپنی زندگی کے اوپر اپلائے گی گئی باتیں ہیں اب ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اگری کرو ہو سکتا ہے کہ آپ اسے ڈس اگری کرو اور ہو سکتا ہے آپ کے لئے یہ فروٹ فول ہو ہو سکتا ہے آپ کے لئے فروٹ فول نہ ہو تو ہر بندے کا ٹائم ٹیبل اور سکیجول اور کونسنٹریشن سپین اور پڑھنے کا طریقہ اپنا ہوتا ہے اپنے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل اور اپنی روٹین سٹ کر لیں میں پھر بھی آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ کیا تھا تو ناو لیٹس موف تو ایک ہی پری میڈیکل فرسٹ یئر فرسٹ یئر اور میٹرگ کے درمیان میں چھ محینے کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے ریزلٹ آنے میں اور اڈمیشن دونے میں چھ محینے کا ٹائم ہوتا ہے تو ان چھ مہینوں میں میں نے کبز آکیی جوائن کی تھی تو میں چاہ سے آٹھ پیجے جاتا تھا اور میں پڑھ لیتا تھا تھوڑا بہتا دن میں ایک سے دو گھنٹے بس ممولی سا وہ ایسی تھا کہ میں اپنی ریدم میں آج ہوں اور میرا مومنٹم بھن جائے کالیج آنے سے پہلے جب میں کالیج میں چلا گیا پنجاب کالیج میں تو آٹھ سے دو کالیج ہوتا تھا تو میں نے پھر آہستہ اس طرح علیہ کیا کہ میرے لیے کالیج اور اکیڈمی کو چلانا بہت مشکل ہو جائے گا خیر میں پھر بھی ایک مہینہ میں اکیڈمی اور کالیج دونوں ایک ساتھ جاتا رہا یہ دو مہینے کے بعد ہمارے فرسٹیئر کے سینڈ اپس ہو گئے ہو گئے اور الحمدللہ میرا سپیشل سیکشن پنجاب کالیج میں پندہ اس میں ایڈمیشن ہو گیا جس کے کالیج کے بعد الیدہ سے ٹیسٹ ہوتے تھے پورے کالیج سے الیدہ اب وہ ٹیسٹ ہوتے تھے دو سے چار بجے تو میں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اکیڈمی چھوڑ دوں گا اور میں کالیج کو اور سپیشل ٹیسٹ کو دوں گا تو میں آٹھ سے دو کالیج جاتا تھا پھر دو سے چار میں سپیشل ٹیسٹ دینے جاتا تھا پھر میں ساڑھے چار پانچ بجے گھر آتا تھا گھر آگے کھانا کھاتا تھا کچھ لیسٹ وغیرہ کرتا تھا اور پھر میں پڑھنے بیٹھ جاتا تھا اور میری پڑھائی کا ٹائم ٹیبل اور سکیجول اور روٹین یہ ہے کہ میں روزانہ کا ڈیسائیڈ کر کے سوتا میں نے آج اتنا پڑھنا ہے آج کا ٹارگیٹ یہ ہے فار ایزمپل دو چپٹرز بارجے کے کرنے ہیں ایک چپٹر فیزکس کا کرنا ہے اردو کی یہ نظم پڑھنے ہی ہے تو یہ سارا کام میں نے پلان کیا ہوتا تھا روزانہ کا اب میں اگر ساتھ بجے شروع کیا ہے اور وہ کام میرا رات کے تین بجے جا کے ختم ہو گا ہے تو میں تین بجے ہی سوں گا میں وہ کام ختم کر کے سوں گا یہ میری روزانہ کی روٹین ہے یہ میرا روزانہ کا سکیجول ہے یہ تھی میری ایف ایسی پری میڈیکل فرسٹیئر کی روٹین اور سکیجول اور ٹائم ٹیبل جو بھی آپ کہنا چاہو تو الحمدللہ میرے فائیف درو بان مارکس تھے فائیف فیفٹی میں سے ان فرسٹیئر پھر آگی سیکنڈ ڈیئر کی باری اب میں نے سیکنڈ ڈیئر میں سوچا کہ میں نے اکیڈمی نہیں جوائن کرنی فرسٹیئر میں آلدو میں کالیج کے ساتھ اکیڈمی چھے ساتھ میں ہی نہیں گیا ہوں اس کے بعد نہیں گیا کوئی میں نے ٹیسٹ بھی نہیں دیا اکیڈمی کے جا کے کوئی ٹیسٹ سیشن نہیں جوائن کیا سیکنڈ ڈیئر میں میں نے یہ سوچا کہ میں نے اب کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کرنی میں نے صرف اور صرف کالیج کے ساتھ پڑھنا ہے اور میرے لوگوں کو یہ بھی پروف کرنا ہے کہ زیادہ نمبر لینے کے لیے اچھے مارکس لینے کے لیے کسی جگہ پہ پہنچنے کے لیے آپ کو اکیڈمیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف محنت کی ضرورت ہے اور ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے اور مجھے پتا تھا کہ میرے پانچ سو ایک مارکس ہیں اب ان کو منٹین کرنا اور ان سے زیادہ نمبر لینا مین آرٹ ہے اتنے آگئی ہے اس سے کم آگئی تو اس کا فائدہ نہیں ہے اب اس کو زیادہ ہی کرنا ہے تو خیر میں نے سیکنڈیر ایف ایسی میں جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آٹ سے دو پھر کالنج جاتا تھا اور ٹیننٹ سیکشن ہے مجھے نہیں یاد سیکنڈیر میں بھناتا ہے کہ نہیں بھناتا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بھناتا یا نہیں بھناتا خیر میں آٹ سے دو کالنج جاتا تھا اور چار پانچ بجے گھر آ کے یعنی کہ فل ریسٹ بغیرہ کر کے گھر تو میں تبھی آ جاتا تھا کھانا کا آگے ریسٹ کر کے پانچ شے بجے میں پڑھنا شروع کرتا تھا اور مجھے یاد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کوئی اکٹیوٹی نہیں کرتا تھا میں سنڈیر کو پڑھتا تھا میں شادیاں مس کرتا تھا میں بہت سارے ایورنٹس ہیں جہاں پڑھا سکتا تھا نہیں گیا پڑھائی کی وجہ سے تو خیر بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ میرا پڑھنے کا طریقہ اور سکیجول اور ایڈوائز آپ کو یہی ہوگی کہ آپ روزانہ کا ایک لسٹ بنائیں اس طرح آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ آج دن میں یہیے کام کرنے ہیں تو آپ سوچیں کہ آج دن میں یہیے پڑھنا ہے اور اس کو انٹرسٹنگ بنائیں کہ میں نے اس کو اس لحاظ سے پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھنا ہے نمبر لینے کے لیے مت پڑھو اب سارے کے سارے بچے جتنے بھی سارے نمبر لینے کے لیے پڑھتے ہیں میں کبھی نمبر لینے کے لیے نہیں پڑھا میں آپ کو بتایا کہ میرے اوپر پریشر ضرور تھا کہ میں نے نمبر اب زیادہ لینے ہے لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ نمبر زیادہ کس طرح لینے ہے میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ محنت ڈبل کر دو محنت کا ریبارڈ یہ ہوگا کہ نمبر اپنے آپ ڈبل ہو جائیں گے تو خیر میں نے محنت ڈبل کر دی میں جہاں پہ سات بجے سے دو تین بجے تک رات پڑھتا تھا تو میں نے چھے پانچ بجے سے لے گر رات کو دو تین بجے تک پڑھنا شروع کر دیا روزانہ دو گھنٹے پڑھا دی ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو اپنی لاس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں اپنے ڈیلی ٹارگیٹز الحمدللہ روزانہ اچیب کر لیتا تھا اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو پھر پوزیٹیو ریوارڈ کرتا تھا پوزیٹیو ریوارڈ کا مطلب یہ ہے کہ کہ کس دن جلدی سو گئے کس دن بارہ بجے تک کام ہو گئے تو بارہ مجھے سو گئے بارہ بجے کام ہو گیا تو دو بجے تک مووی دیکھ لی کوئی سیزن دیکھ لیا کوئی ویڈیو دیکھ لیا کچھ دیکھ لیا تو ہر ٹائم مت پڑھو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہر ٹائم پڑھو لیکن ایک روٹین کے مطابق ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق ایک سکیجول کے مطابق پڑھو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لئے کالیج انف نہیں ہے تو آپ اکیڈمیز جاؤ میں آپ کو کبھی نہیں کہہ رہا تعلیم علم جہاں سے ملے اسے لے لو جتنے پیسے لگیں لگاؤ بکس لینے پڑھیں لو کی بکس لینے پڑھیں ہینڈ بکس لینے پڑھیں لو کیونکہ آپ کی تعلیم ہے کل کو ان سب چیزوں نے آپ کو پی بیک کرنا ہے آج آپ انہیں پی کرو گے کل آپ کو پی بیک مل جائے گا تو خیر جہاں سے آپ کو صحیح سمجھ آتی ہے وہاں سے پڑھو اور اپنے پر پریشر نہ ڈھالو جتنا کر سکتے اتنا کرو ایک دن کم کر لوگے اگلے دن زیادہ کر لوگے یہ زندگی ہے اس میں اسی طرح ہوتا ہے یہ چلتا رہے گا تو اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اپنا سکیجول بنائیں میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اپنے مطابق اپنی نیچر کے مطابق اپنے اٹینشن سپین کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں اور پڑھنے کی کوشش کریں یہ تھا میرا ٹائم ٹیبل میری روٹین میرا سکیجول جو کہ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے صرف میں اپنے مطابق اس کو سیٹ کرتا تھا مجھے جتنا پڑھنا ہوتا تھا جو ٹارگٹ ہوتے تھے میں ان کو اچیو کر لیتا تھا تو میرے لئے ٹائم ٹیبل پورا ہو جاتا تھا پھر میں نے کا ویڈیو بنا دوں آپ کو شاید اس سے کوئی فائدہ ہو اگر ویڈیو سے فائدہ ہو تو اس اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا بس اتنا ہی ہے کہ زیادہ لوگوں تاکہ یہ بات پہنچ جائے جتنے فسی کے بچے ہیں تو بہت ہے باقی آپ کی مرضی ہے سبسکرائب کرنا ہو تو کرنے لائک کرنے ویڈیو کر دیں کوئی اسی ٹینشن والی بات نہیں ہے لیکن اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے